رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی اہم موضوع رہتا تھا وہ یہ کہ دین اسلام کو غالب کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہئے وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں یعنی اسلام کو غالب کر سکتے ہیں اور یہ اس کا جو پس منظر ہوتا تھا جس تناظر میں یہ بات کی جاتی تھی وہ تناظر یہ ہے کہ امت مسلمہ میں قربانی دینے والے لوگ تو بہت ہیں جو دین کے غلبے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جانے جانوں تک قربان کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں کر رہے ہیں پوری مسلم دنیا میں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں بڑی بڑی جماعتیں اٹھی ہیں لاکھوں لوگ ان کے کارکن بنے ہیں لیکن یہ کہ یہ منزل آج تک سر نہیں کی جا سکی تو ڈائش صاحب اسے کہتے تھے کہ دو ہی طریقے عام طور پر اختیار کیا گئے ہیں یا بیلٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یا بولٹ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے بیلٹ کا طریقہ یعنی الیکشن کا طریقہ اور بولٹ کا طریقہ یعنی یہ کہ جسے آج کل دہشتگردی کہتے ہیں اور اختیار کرنے والے اسے جہاد فی سبیلیلہ کہتے ہیں تو ڈائش صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ اس مقصد کے حصول میں ناکام ثابت ہو چکے ہیں اور اس وقت امت مسلمہ کی ضرورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے حصول اخذ کر کے اپنے لئے لاعامل بنایا جائے اچھے ڈائش صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے بھی بیان کیا ہے تقریباً چار سو صفات پر مشتمل ان کی کتاب منحج انقلاب نبوی بھی موجود ہیں انیس سو پچاسی سے ڈائش صاحب کا یہ موضوع رہا ہے اور ایک یہ مختصر کتاب بھی ہے یہ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اب پچھلے پندرہ بیس سال میں ہوا یہ ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا ہم خلاصوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ہمارے جو طالبیل میں بچے بھی ہیں تو وہ بھی جو درسی کتاب ہے اسے پڑھنا پسند نہیں کرتے خلاصہ مل جائے تو وہ جلدی سے ٹیسٹ پیپر اور اس طرح کی چیزیں لے کے تو بس اپنا تیاری کر کے تو نصاب مکمل کرو اور امتیان دو پاس ہو جاؤ تو اسی طرح ہمارے کام کرتے ہیں کہ خلاصہ مل جائے تو وہ ہمیں جلدی اس کی طرف آتے ہیں لہذا پچھلے پندرہ بیس سال میں خود ڈائکٹ صاحب سے وابستہ لوگوں نے بھی اس خلاصے ہی کو زیادہ پڑھا ہے اور وہ جو تفصیل والی منحج انقلاب نبوی کتاب ہے اس کو پڑھنا تقریباً مطروخ ہو چکا ہے اصول سواب کے لئے تو ویسے بھی کوئی نہیں پڑھتا تو یعنی اتنی بڑی کتاب دیکھ کے بندہ لائبریری میں لکھنا تو پسند کرتا ہے کہ آنے والا یہ سمجھے کہ بھئی بڑا پڑاکو بندہ ہے لیکن یہ کہ اس کو بیٹھ کے اسے پڑھنا اور پڑھ کے حضم کرنا یعنی ہر صفحے کو سمجھنا یہ تو یوں سمجھے کہ اگر پائنٹ سم پرسن نے بھی کیا ہو تو بہت بڑی بات ہے عام طور پر لوگ اس چیز پر گہرائی میں اتر کر غور نہیں کرتے اچھا اب مجھ جیسے بندہ جس نے لیکچر دینا ہو تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے اس کی مجبوری بن جاتی ہے پڑھنا لیکن وہ کیا کرتا ہے اس نے کتاب پڑھی نوٹس لیے اور ٹھکا دیئے ذہن میں اس کا بھی نہیں اترتا میں بیان کر رہا ہوں میرے نہیں اندر اترے گا میں نے ادھر سے پڑھا وہ اسے کہتے ہیں کٹ کاپی پیسٹ کر دیا ادھر سے لیا ادھر سے آپ کی طرف اسے پھینک دیا ویسے بھی مجھے سولت ہوتی ہے کہ ڈائیٹ صاحب نے جو چیز بارہ گھنٹے میں بیان کیا مجھے پنتالیس منٹ میں بیان کر دیا جہاں بھی لیکچر کا موقع ملے گا منج انقلاب نبوی کا وہ چالیس سے پنتالیس منٹ کا ملے گا کیونکہ اس سے زیادہ لوگ میری شکل نہیں دیکھ سکتے ڈائیٹ صاحب کی تو نورانی چیرہ تھا اس کو دیکھ لیتے تھے میں تو اتنی دیر تک لوگوں کی توجہ پوزس نہیں کر سکتا لہذا میری مجبوری ہے کہ مجھے پنتالیس منٹ میں کھڑکا دیا جائے تو میں پنتالیس منٹ میں پھر اس کا بھی ایک خلاصہ یعنی ڈائکٹر صاحب کی باتوں کا میں ایک خلاصہ پیش کروں گا تو ایک ٹوٹل کنفیون ہے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور دوسری طرف یہ کہ اس عرصے میں دو بڑی زوردار قسم کی تنقیدیں آ چکی ہیں اس کے طرح بڑی علمی قسم کی بڑی مدلل قسم کی اور بڑی جسے کہتے ہیں وزن والی تنقیدیں ڈائکٹر صاحب کے اس تصور کے اوپر آ چکی ہیں جن کا پہلی کا تو ڈائکٹر صاحب نے خود جواب دیا لیکن وہ تو چلیں پڑھنے کی چیزیں میں ریفر کر دوں گا جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے اور دوسری تنقید تو ابھی حالی میں ہوئی ہے وہ بھی وزنی تنقید ہیں اور بہت سے لوگوں کے زینوں میں جو جانتے بھی ہیں اس سوچ کو ان کے زینوں میں بھی سوالیاں نشان پیدا کرنے کا موجب ہو سکتی ہے اگر کوئی اسے پڑے گا تو تو اس لیے ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم پھر اثر نو پڑیں اور ان تنقیدوں کی روشنی میں پڑیں اچھا ان میں سے جو پہلی تنقید ہے جس کا کسی درجہ میں ڈائکٹر صاحب نے جواب بھی دیا تھا وہ جعوید احمد غامدی صاحب کی طرف سے آئی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈائکٹر صاحب مکی مدنی زندگی کو جوڑ کر منج انقلاب نبوی بناتے ہیں اور اس میں ڈائکٹر صاحب کے موقف کے مطابق مدینہ میں جب ہجرت ہوئی تھی تو ریاست نہیں قائم ہوئی تھی ریاست قائم ہوئی ہے سلحہ ادیبیہ کے بعد یہ ڈائکٹر صاحب کا موقف ہے اور سارا منج انقلاب نبوی کا مدار اس بات کو ماننے پر اس مفروضہ کہیں یا اس حقیقت کو ماننے پر ہے دونوں باتیں آپ جیسے کہلیں ابھی ہم اتنے ہی کہتے ہیں اس کو ماننے پر ہیں غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ آئے تھے وہ ایک مقتدر کی حیثیت سے آئے تھے ایک حکمران کی حیثیت سے آئے تھے عوصر خضرج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آثارٹی کو تسلیم کر لیا تھا اور وہاں وہ ایک حکمران کی اور سلطان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے آئے تھے اچھا بہت سے مواقع پر ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ خود بھی بولا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تھی بعض جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کہی ہوئی ہے خاص طور پر وہ جو ہے نا جو ایک کنسائز ہسٹری آف اسلام جو لکھی گئی تھی اس کے حوالے سے یعنی محمد اٹ مکہ اور محمد اٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب وہ وزاعت کرتے ہیں کہ اس کو یہ فرق کیوں نظر آیا کہ مکہ کا محمد اور ہیں اور مدینہ کے محمد اور ہیں اس لیے کہ اسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی شان میں نظر آتے ہیں اور مدینہ والے تو سٹیٹس میں ان کی شان میں نظر آتے ہیں اور حکمران کی شان میں نظر آتے ہیں تو یہ باتیں خود ڈاٹس صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں تو جب غامدی صاحب وہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہ بات ہے جس کو آپ کی پوری علمی تاریخ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف ابھی حالی میں یہاں پہ آپی کے شہر سے ایک ای رسالہ نکلتا ہے یعنی پہلے رسالے نکلا کرتے تھے نا اس ہارڈ کاپی میں تو اب تو رسالے جو ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا پہ آ جاتے نا وہیں پہ نکلتے ہیں تو اس پہ ہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ایک رسالہ وہ بھی ہیں کہ جو آرڈ کاپی میں تو دستیاب نہیں ہوتا اکسی انداز میں آپ کے پاس آتا ہے تو وہ وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے پندرہ سال تنظیم کے لوگوں کو رفقائی تنظیم اسلامی کو منج انقلاب نبوی پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھا پڑھا کے انہوں نے پھر جو اس پر تنقید کی ہے تو وہ انہوں نے اپنے رسالے میں اس کو چھاپا ہے دس پندرہ سفات پندرہ سفات کا تقریبا وہ مضمون ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے تو اس لیے بہرحال کسی اور کے کانوں پہ جون رہیں گے یا نہ رہیں گے یا کسی کی اپنی حکمتیں ہو سکتی ہیں دریا کو اپنی موج کی تو یعنیوں سے کام والی بات ہے میں تو اگر یہ کام کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے یا فرار کا رستہ اختیار کر کے بلکہ یہ کہ سوچ سمجھ کر اپنی بات کو سمجھ کر اس کے ساتھ دلی ہمانگی کے ساتھ کرنا ہے اور ذہنی اتمنان کے ساتھ کرنا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ذرا پڑھ لیں یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سارا پڑھا سکوں اس لیے کہ میری پہلی ترجیح یہ ہے کہ جو پڑھیں ہم وہ ہمیں سمجھ آ جائیں کچھ رہ گیا تو وہ کیا کہتے ہیں جی یار باقی تو صحبت باقی یا یار زندہ صحبت باقی کچھ اس طرح ہے تو اگلی دفعہ اللہ نے توفیق دی آئیں گے تو پھر کر لیں گے آئندہ ہو جائے گا اور نہیں تو ہم بھی ای ملاقات کر لیں ای ملاقات کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہمیں جو کرنا ہے اس کو ذرا تسلی سے کر لیں تو ڈاکٹر صاحب جب بھی منجر انقلاب نبوی کی بات کرتے تھے تو اس میں عام طور پہ دو چیزیں گنواتے تھے یہاں پہ انہوں نے شروع میں ایک تیسری چیز گنوائی ہے یعنی یہ اصل جو بڑی کتاب ہے منج اس میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے وہ دلیل کہ یہ مضمون کیوں اہم ہے تو اس کی دو باتیں تو ڈاکٹر صاحب ادھر بیان کرتے رہے ہیں لیکن یہاں پہ انہوں نے ایک تیسری بات سب سے پہلے بیان کی ہے یعنی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تو پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں معزز حاضرین اور یہ میں صفحہ نمبر تین سے پڑھ رہا ہوں تقدیم میں نے چھوڑ دیئے سید قاسم محمود صاحب کی معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے موضوع پر برائرانست گفتگو سے قبل آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ہر شخص سوچے کہ کیا مال و دولت حکومت تعلیم ٹیکنالوجی یا جمہوریت میں سے کوئی چیز ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے سوال ہے میرے تجزیہ کے مطابق آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اس طریقے کار کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا میری سوچ کہ یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس زبون حالی کا شکار ہے یہ ڈاکٹ سب کی ایک پوری یوں سمجھے کہ فکر کا ایک اہم گوشہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کاہر مزلت میں گری ہوئی ہے خار ہے اور یہ کہ زلت اور رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس میں جو آخری وہ مثال دیتے تھے وہ یہ کہ قرآن کی نظر میں جو سب سے بری امت ہے یا جو برے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں اور آج کی دنیا میں یہودی بھی ہم پر بالاتر ہیں تو بالا دست ہیں ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بھی تھلے لگے ہوئے ہیں تو یہ جس زمانے میں ڈاکٹ سب کہتے تھے اس زمانے میں ہو سکتے ہیں کسی کو نہ سمجھ آتا ہو لیکن یہ کہ آج ذرا یہ پچھلے دو مہنوئی کی اگر آپ ساری تاریخ سامنے رکھیں کہ مسلمان ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تسلیم کرنا یعنی کیا تسلیم کرنا ہے یہ صرف اس کی احسیت یعنی فلسطین میں اس کی احسیت تسلیم کرنا نہیں ہے کہ جناب آپ کے بغیر ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات کا ہیں ہوں تو اس سے بس اندازہ لگا لیجئے کہ امت مسلمہ کس زبو حالی کا شکار ہے تو ڈاڑھ صاحب کہتے ہیں کہ میری اس سوچ سے تو آپ واقف ہی ہیں جو اس کا یہ گوشہ ہے کہ امت مسلمہ زبو حالی کا شکار ہے اور یہ یعنی ڈاڑھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عذابِ الٰہی ہے یہ ڈاڑھ صاحب کی بات ہے وگرنہ اسی صورتحال کو بعض ہمارے اکابر کہتے ہیں یہ آزمائش ہے اب دیکھیں فرق کیا ہوتا ہے عذاب سزا کے لئے ہوتا ہے اور آزمائش اوپر کا درجہ تک پہنچانے کے لئے ہوتی ہے تو بہرحال کوئی کہہ سکتے ہیں دونوں ہیں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ڈاڑھ صاحب کی بات ٹھیک ہے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دوسری رائے ہیں وہ ٹھیک ہیں بہرحال جو بھی ہے اس وقت اس بات میں نہیں پڑتا لیکن ڈاڑھ صاحب کی سوچ کی یہ بنیاد ہے امت زبو حالی کا شکار ہے اور یہ درحقیقت اللہ تعالی کی طرف سے اس کو سزا ہے یہ خاری یہ جو رسوائی ہے یہ عذاب کے طور پر ہے سزا کے طور پر ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے تھے وہ جو ابھی ہمارا جو تاثیسی اجتماع تھا اس پر جو میں نے گفتگو کی تھی وہ ذہن میں اگر آپ تازہ کر لیں کہ ہمارے ذمہ شہادت الناس کی ذمہ داری تھی اللہ کا یہ دین جو جبریل لے کے آئے تھے علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عرب تک پہنچایا اور صرف پہنچایا زبانی سے نہیں کر کے بھی دکھایا وہ ریاست بنا کے دکھائی اور اس کے بعد پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار لوگ تھے تربیت کی آفتہ لوگ تھے انہوں نے اپنے زمانے میں جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچایا اور یہ ذمہ داری اس کے بعد امت کے ذمہ ہی رہی ہے کہ جہاں تک نہیں پہنچا وہاں تک پہنچا ہے اور یہ امت اس کام پر معمور کی گئی ہے جیسے پہلے نبی معمور کیے جاتے تھے وہ فرد کی حیثیت سے شخصی طور پر ہوتے تھے یہ جماعت کی حیثیت سے امت کے طور پر ہے ذمہ داری یہ کیے اور ان نبیوں کے پاس جبریل آتے تھے یہاں اب جبریل نہیں آئیں گے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا ہے کہ یہ گمی نہیں ہوگی کہ دوبارہ جبریل کو بھیجنا پڑے تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کی لگائی تھی کہ اس نے ساری نو انسانی تک اللہ کا یہ پیغام قولن ہی نہیں عملن بھی پہنچانا تھا اور عمل صرف انفرادی ہی نہیں اجتماعی سطح پر وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھانا تھا تب اتمام حجت ہونی تھی نہیں تو اب نبی تو کوئی ہے نہیں انفرادی اتمام حجت ہو کسی سکتی ہے یہ ایک علادہ وہ جو نا کٹا ہے جو غامدی صاحب کھول دیتے ہیں لیکن چلیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے کبھی آئیں گے تو جب یہ کام امت نے نہیں کیا جو اس کی ذمہ داری تھی تو اس کی وجہ سے اس پر اللہ کی یہ سزا آئی ہے اور وہ اس رسوائی سے دو چار ہیں لیکن آج لیکن ہم آج پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی بطور مادل احسن نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگو آؤ دیکھو یہ ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کے دین حق کے قیام کی برکات لہذا ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر بھارت اور امریکہ سمیت دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی گویا اس وقت دنیا میں ہمارا جو حال ہو رہا ہے وہ اذن رب ہی سے ہو رہا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ اپنے عمل سے اسے مس رپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی لوگ اسلام کے بارے میں مغالطوں کا شکار ہمارے عمل کو دیکھ کر ہو رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی اچھا نظریہ ہوتا ہے کوئی اچھا لاعے عمل ہوتا ہے کوئی اچھا نظام العمل ہوتا ہے کوئی اچھا نظام حیات ہوتا ہے تو ان لوگوں کے کردار اچھے ہوتے ہیں یہ جھوٹ میں آگے یہ فراڈ میں آگے یہ کرپشن میں آگے یہ دھوکہ دئی میں آگے یہ پھر جو ہے وہ ہر نیچ حرکت وہ ان میں پائی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی اچھی آئیڈیالوجی کہاں سے ہو سکتی ہے تو گویا دین کو بدنام کرنے کا باعث بن رہے ہیں مس رپریزنٹ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ رکھیں تو اس کا حال ایک یہ ہے کہ ہم کم از کم دنیا کے کسی ایک ملک میں صحیح صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھا دیں اور پھر دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام اسلام قائم کر کے دکھا دیں تو تب جا کر اس عذاب سے نکلیں گے اپنی وہ ذمہ داری پوری کریں گے ملکی اور قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں بھی ہمارا موقف یہ موقف آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اس لیے کہ یہ آپ نے قیام کی وجہ جواز کھو بیٹھا ہے اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری امت کی ذمہ داری یہ تھی اسی امت کا ایک حصہ وہ ہے جو برعظیم پاک و ہند میں رہتا ہے انہوں نے ایک وقت میں کہا کہ امت اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہمیں اگر آزاد وطن مل جائے تو ہم دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے یہ پاکستان قائم کرنے کے پیچھے مقاصد تھے کہ جو خلافت ختم ہو گئی ہے وہ بحال کریں گے اور دنیا کو وہ نظام قائم کر کے دکھا دیں گے تو اب وہ ڈائٹ سب خاص پاکستان کی طرف آگئے جو بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا تو کہتے ہیں اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اس لیے شروع ہو گئی ہے کہ اس نے جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی طرف پیشکت بھی نہیں کیے تو اب اس کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے تو ایک اس بازو تو کٹ چکا باقی جب یہ بات ڈائٹ سب نے کہی تھی تو اس وقت واقعی اچھمبے کی بات تھی اور بندہ کہتا بھی تھا تو شرماتا بھی تھا ججکتا بھی تھا اور بعض وقت ڈائٹ سب بھی کہتے ہوتے تھے یہ بات کہیں بھی تو خاکم بدھن میری موہ میں خاک یعنی یہ کہتے ہوئے یہ بات کہتے تھے تو لیکن یہ کہ آج دیکھیں نا پھر کیا عالت ہو گئی ہے وہ پہلے تھا باہر سے خطرہ پھر ہو گیا جی باہر سے خطرہ نہیں ہے اندر سے خطرہ اب ہو گیا ہے اندر باہر سے خطرہ لیکن کہنے والا بھی کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ اندر باہر سے خطرہ ہے اندر کے عالات بھی دیکھیں اور باہر کے عالات بھی دیکھیں البتہ ابھی اللہ کی طرف سے ایک مولد باقی ہے اور اب اس کے بقاء استقام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہاں پر اسلامی انقلاب برپا ہو یہ ملک اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا بانی و موسس پاکستان قائد عظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کے اصول حردیت و اخوت و مساوات کا اقلام عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہی بات مفکر و مبشر و مصور پاکستان اللہ میں اقبال نے فرمائی تھی مفکر پاکستان یعنی فکر بھی انہوں نے دیت ہے مبشر کے انہوں نے اس کی پیشنگوئی بھی کی تھی کہ اندوستان کے نارتھ وست میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے گی اور مصور پاکستان یعنی اس کی تصویر کشی بھی انہوں نے کی تھی تصور بھی دیت ہے دیسی طرف یہ دیکھئے کہ عالمی سطح پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ اور اس کے آواری اس بات پر پل گئے ہیں کہ دنیا میں کہیں پر اسلامی نظام کا ظہور نہ ہو ٹھیک ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسلامی نظام ظاہر نہ ہو جائے ٹھیک ہے جی پاکستان کا وجہ جواز نہیں رہتی اگر یہاں پہ اسلامی نظام قائم کر کے ہم دنیا کو نہیں دکھاتے تو دنیا میں جو سب سے سپر پاور ہے وہ اس پر تلی بیٹھی ہے کہ کہیں اسلام ظاہر نہ ہو جائے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے جو ٹکراو ہے جو کشاکش ہے جو کشمکش ہے یہ وہی بات ہے جو علمہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوائی تھی اسر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں آج امریکہ اور پوری مغربی دنیا پر بلفیل یہ خوف تاری ہے کہ کہیں دنیا کے کسی کون میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے ظاہر بات ہے کہ جال حق کے بعد ظاہر باتل اس کا لازمی نتیجہ ہے یعنی روشنی ہو جائے گی تو اندیرہ چھڑ جائے گا جیسے روشنی انہیں سے اندیرے کا چھڑ جانا یقینی بات ہے ایسے ہی اگر دنیا میں کسی ایک بڑے سائزبل ملک میں اسلام کا نظام آ جائے تو دنیا میں جتنا باتل ہیں اس کا فسون ٹوٹ جائے گا اس کا جادو اور تلسم جو ہے وہ ڈہ جائے گا وہ باقی نہیں رہے گا لہٰذا وہ تو چاہے گا جو اندیرہ پسند ہے وہ نہیں چاہے گا بلو جلے وہ نہیں چاہے گا کہ روشنی ہو جو باطل پرست ہے وہ نہیں چاہے گا کہ حق کی کوئی جھلک سامنے آئے کیونکہ اس سے تو باطل مٹ جائے گا وہ اس کا لازمی نتیجہ ہے اور یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالمی اسلام کے اندر اسلام کو اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہے اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے اس زمن میں کمی صرف یہ بھی ہے کہ ابھی اس جذبے کو کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی اور میز جذبہ اس وقت تک نہ کافی ہے جب تک کہ اسے صحیح لائے عمل نہ مل سکے اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیا ہے یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر چکے کہ قربانیاں دینوں میں مسلمان آج بھی اپنی مثال آپ ہیں مسلمان بچہ فرانس میں بیٹھا ہوگا غیرت کھائے گا کیریئر ہر شئے تباہ کر کے اپنا جو اس نے کرنا ہے کر گزرے گا آپ کے سامنے ہیں مثال لاکھوں جانے افغانستان میں قربان ہو گئیں یہی اصاب کشمیر کا ہے ہمارے ملک میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں جو ہیں وہ اس تصور پر جو ہے وہ نچھاور کر دی ہیں اور قربان کر دی ہیں ساری دنیا کا یہی حال ہے آپ بنگلہ دیش میں بھی لوگ فانسیاں چڑھ رہے ہیں آپ اگر دیکھیں تو اندوستان میں بھی ایسے نوجوان آپ کو مل جائیں گے امریکہ میں موجود ہیں جنہیں اپنی بالکل جذبے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو اکس نظر آئے گا صحابہ اکرام کے دور کا اور ڈائر سب کہتے ہیں ایک کمی ہے جنہیں جذبے کی کمی نہیں ہے بہت مخلص لوگ بھی موجود ہیں بڑی قربانیاں دینے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن جو ایک کمی ہے وہ کمی ہے صحیح لاعہ عمل کی آپ میں خلوص ہے ٹنو خلوص ہے آپ میں عصار اور قربانی ہے ٹنو پاڑوں کے حساب سے لیکن یہ چیز ہے ایسے ہی کہ جیسے گاڑی میں انجن ہوتا ہے وہ جتنا طاقتور ہوگا گاڑی اتنی تیز دوڑے گی لیکن گاڑی میں صرف انجن ہی تو نہیں ہوتا ہے گاڑی میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈرائیور کی تقریباً چھے آٹھ آنکھیں تو ہوتی ہیں یہ بیک ویو میرر ہے یہ سائیڈ ویو میرر ہے یہ ونڈ سکرین ہے سامنے بھی دیکھیں پھر دائیں بائیں بھی دیکھیں پیچھے بھی دیکھیں اور ایک ڈرائیور اگر صرف آگئی دیکھ رہا ہو دڑا ہے جا رہا ہو تو پھر بھی گاڑی کہیں نہ کہیں یہ سارا کہتے ہیں ڈرائیور کی کتنی نظریں ہوتی ہیں دو دائیں بائیں والی یعنی جو پیچھے دیکھنے کی ایک سنٹر سے پیچھے دیکھنے کی تین دو آگے سے پیچھے دیکھنے کی سات پانچ اور چھے تو ہو گئی نا پکی تو چھے نظریں ہوتی ہیں اس کی تو تب جا کے گاڑی چلتی ہے اور اس کے نظروں کے حساب سے پھر اس کے پاس ایک سٹیرنگ ہوتا ہے جس سے وہ ضرورت کے مطابق دائیں یا بائیں کاٹتا ہے تو اس کا مطلب ہے صرف انجن سے تو گاڑی نہیں چلتی کوئی صدیرہ پر ڈالنے والی شہ بھی ساتھ کوئی میکینک جو ہے نا اس کا بھی ہونا چاہیے میکینزم تو تب گاڑی چلے گی اچھا ایک اور چیز بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی بریک بھی لگانی پڑتی ہے اور بڑی زورتار بریک لگانی پڑتی ہے تھکنے سے بچانے کے لیے تو یہ بھی گاڑی کے اندر بریک بھی موجود ہوتی ہے تو تحریک میں بھی اگر نیرہ خلوس ہی خلوس ہو تو پھر وجہ ہی وجہ اس میں بھی کبھی سلحہ او دیبیا کی بریک لگانی پڑتی ہے آپ سوچیں آپ گئے ہیں عمرہ کرنے گئے ہیں اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے ہیں لیکن یہ کہ تو آپ کیے بغیر واپس آگئے ہیں بریک ہے یا نہیں میں نے تو صرف بریک کہا ہے یہ تو یوٹر نے بظاہر آپ دیکھیں تو کیا ہے ان ننگی انکھوں سے دیکھیں تو کیا نظر آئے گا تو آپسن ڈاؤنز آتے ہیں یہاں پہ جہاں کبھی دائیں کٹنی پڑتی ہے کبھی بائیں کٹنی پڑتی ہے کبھی سائیڈ سے نکلنا پڑتا ہے کبھی کیا کرنا پڑتا ہے یہ سارا آپ کے پاس جو ہے نا وہ ہوگا نہیں تو نیرہ خلوس و اخلاص کا مطلب ہے جنہیں دوڑ کر جائیں گے اتنی زور سے کہیں ٹکرائیں گے اور ابھی تک ہو یہی رہا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ٹکر رہی ہے وج رہی ہے پھٹ رہی ہے نوجوان کو چھتڑے اُر رہے ہیں نتیجہ برامد نہیں ہو رہا ہے تو ڈائش صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پورے ایک جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق آپ دائیں بائیں جہاں ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق چلیں تو اس پہ جو مجھے بات جو ہے نا وہ یاد آتی ہے وہ یہ کہ ابھی جب بات آپ کے سامنے رکھی ہے یہ تو ہے نا جو ایک اکلی سی بات ہے نا مثال دیکھیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ سوچیں کہ اصحابِ کاف جو تھے وہ نوجوان جو بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے اور جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات تو دو ٹوک کی نا انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا شائبہ بھی نہیں چھوڑا کہ ان کی بات پوری کی پوری بلا کم و کاس دربار سارے کے سامنے آ جائے بات تو انہوں نے پوری کر دی لیکن ان کی ایک بات بڑی عجیب ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو اس میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں کوئی رشت کا سامان کر دے عدایت کا سامان کر دے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بات آپ کا خلوص و اخلاص ہے اس خلوص و اخلاص سے آپ نے ایک فیصلہ تو کیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں کہیں جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں ایک زیادہ زور نہیں دینا میں زیادہ زور دے بیٹھوں میں کہیں آور ایٹ نہ کر بیٹھوں میں حدود کے اندر رہ کے وہ بات مناسب اسلوب میں کہہ سکوں یہ تو سارا ابھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے نا تو صرف اتنی ساری بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بات جو ہے وہ کر لی ہے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ تو اب وہ لازمان نتیجہ خیز ہوگی نہیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی بات کے اندر جو ہے وہ کوئی لا عمل کوئی سٹریٹیجی کوئی حکمت عملی بھی صحیح ہوگی کوئی سٹیرنگ اور بریک بھی ساتھ ہوگی تو تب جا کے وہ توڑ پہنچے گی منزل مراد تک پہنچے گی نہیں تو وہ سارا محنت اقارت چلی جائے گی وہ سارا نقصان ہو جائے گا وہ سارا جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ حصے بخرے ہو جائیں گے کہ عالم اسلام کے اندر اسلامی نظام کو قائم کرنے کا جذبہ انگڑائیاں لے رہا ہیں اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک ہے کن کے اعتبار سے مغرب کے اعتبار سے وہ حضب تحریر بھی ہے طالبان بھی ہیں اور بہت سے نوجوان بھی ہیں جو یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اور مختلف تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں تو یہ ان کے لئے خوفناک تو ہیں اس زمن میں کمی صرف یہ ہے کہ ابھی اس جذبے کو صحیح رائے عمل نہیں مل رہی یا بیلٹ کی ملی ہے یا بلٹ کی ملی ہے اور وہ ہمارے حضب تحریر کے بھائی ہیں انہوں نے تو جب دیکھا نا یہ دونوں نہیں ظاہرہ مشاہدے میں تو آیا یہ دونوں نہیں چل سکتے تو انہوں نے پھر بلٹ والوں کی نسرت کی نکال دی یعنی تم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے اور مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا تجزیہ تو یہ ہے کہ مسلم مالک میں یہ جو غیر ملکی لوگوں کا جو نکلے ہیں یہاں سے آزادی ملی ہیں تو اس کے بعد جنہوں نے ان کی نمائنگی کیے میں ذرا اسے شارٹ کر دوں جنہوں نے ان کی وائسرنسی کیے پہلے وائسرائے آیا کرتا تھے نا وہ لارڈ مونٹ بیٹن کیا تھا وائسرائے تھا وہ ملکہ برطانیہ کو ریپریزنٹ کرتا تھا اب وہ چلا گیا اس کی جگہ جو یہاں وائسرائے لگے ہیں یوب خان تو وہ تو ان اداروں سے لگے ہیں تو ان سے نسرت ٹھیک ہے نا تو یہ ایک اور ٹرک کی بطی ہے جیسے الیکشن ٹرک کی بطی تھا یا جیسے گولیاں مار کے تو پھٹ کے اور اس طرح سے جو ہے وہ سمجھا گیا کہ اسلام آ جائے گا اسی طرح یہ نئی ٹرک کی بطی ہے کہ جناب وہ آپ کو نسرت ملے گی اور پھر نسرت ملے گی تو اس کے بعد آپ کا جو وہ ہو جائے گا جال حق وزہق الباطل ہو جائے گا تو ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی اور میز جذبہ اس وقت تک ناکافی ہے جب تک اسے صحیح لائے عمل بھی نہ مل جائے یہ ذرا ایک مشکل لائن تھی اس لیے میں نے اس کی دس منٹ لگا کے تشریح کر دی کہ صحیح لائے عمل وہ صحیح لائے عمل ہے اصل میں جو ڈاکٹ صاحب آگے بیان کر رہے ہیں ان تینوں زاویوں کے حوالے سے میری بات جس نکتے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے یعنی ایک امت مسلمہ کا فرض مند سے بھی ایک پاکستان کا باقی رینہ اور نمبر تین یہ کہ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے صحیح لائے عمل کا ہونا ان تینوں باتوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے جس نکتے پر آ کر مرکوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر نافذ و غالب کرنے کے لیے صحیح لائے عمل واضح کیا جانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو صیرت النبی سے محفوظ ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں تک ایک بات پہنچ گئی ہے یعنی یہ انہوں نے اپنے مضمون کی اہمیت بیان کر دی ہے یہاں تک جتنی بھی بات بیان ہوئی ایک تمید تمید کہتے ہیں ہم اس چیز کو تمید کا مطلب ہوتا ہے میدان اموار کرنا یعنی اپنے جو بھی مضمون ہیں اس کے لیے اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے آنا اب جہاز اڑتا ہے نا پہلے رنوے پہ دوڑے گا پھر اڑے گا ہاں جی تو یہاں ڈائٹ صاحب نے صفحہ نمبر پانچ لائن نمبر تین کے درمیان میں ایک بات کہی ہے کہتے ہیں اور صحیح لائے عمل وہی ہوگا جو صیرت النبی سے محفوظ ہوگا اس کو میں چاہ رہا تھا کہ انڈر لائن کر لیں ڈائٹ صاحب نے ایک لاؤس بولا ہے یہاں پہ صیرت النبی ایک ترقیب ہے مرکب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے محفوظ اچھا اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ چند الفاظ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ الفاظ در حقیقت اس مغالتے کو دور کر دیں گے جو غامدی صاحب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس سے پیدا ہوتے ہیں اور جو مفاہیم میں پیدا کیا گیا ہے یہاں پہ لفظ آیا ہے صیرت النبی قرآن مجید میں صیرت کا اس طرح تکوتا ذکر تو نہیں اسوے کا ذکر ہمیں ملتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوَةٌ حَسَنَا قرآن مجید میں ہمیں دو الفاظ اور بھی ملتے ہیں جو اس کے قریب چلے جس معنی میں صیرت کا لفظ ہم بولتے ہیں اس کے قریب چلے جاتے ہیں لَكُلِّن جَعَلَّا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجَ شریعت اور منحاج اور ایک لفظ اور ہے جو ہمارے دینی لیٹریچر میں بہت زیادہ مستامل ہیں ہماری زبانوں سے بھی ادا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کتنے الفاظ ہو گئے جی اسوہ سنتِ رسول سیرتِ رسول اور شریعت اور منحج کتنے الفاظ ہو گئے ہیں پانچ یہ پانچوں الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں جو اسوہ ہیں وہ سیرت بھی ہیں جو اسوہ ہیں وہ سنت بھی ہیں جو اسوہ ہیں وہ شریعت بھی ہیں جو اسوہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج بھی ہیں ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہر ایک کو گمالیں میں نے ایک مثال آپ کو دے دی کہ اسوہ is equal to others تو ان میں سے ایک کو اٹھا کے پہلے رکھ دیں باقیوں کو بعد میں رکھ دیں تب بھی وہی ایکویشن ایک ہی رہ گی تو یہ پانچوں کے پانچوں میں کہہ سکتا ہوں ہم مترادف بھی ہیں ہم معنی بھی ہیں ایک ہی مفہوم بیان کرتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ پانچ الفاظ ہوں وہ بلکل مترادف ہوں ان کا کوئی دوسرا معنی نہ ہو ان میں کوئی فرقی نہ ہو آخر ایک ہی آیت میں جب کہہ دیا لیکل انجا اللہ منکم شرعتم ومنہجہ اب کون اقل عام رکھنے والا آدمی کہے گا کہ یہاں دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے شریعت اور منہج یہاں پہ پھر ایک معنی میں تو استعمال نہیں ہوئے تو پھر اس کی تقسیم کی گئی کہ شریعت کیا ہے اللہ کے اقام منہج کیا ہے ان پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ شریعت ہے اب پڑھیں کیسے جیسے محمد الرسول اللہ نے پڑھی ہے ویسے نماز پڑھیں تو یہ کیا ہو گیا جنات منہج ہو گیا نماز پڑھنے کا منہج یہ ایک طرح سے بات سمجھ میں آجی اب دوسری طرف جائیں آپ کسی فقی سے پہنچیں وہ یا اس سے کہیں کہ بھئی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا یہ شریعت نہیں ہے یہ منہج ہے وہ تھپڑ مارے گا آپ کو سمجھ آگی نہیں ہے بات کی جب فقی بولے گا اور شریعت کا لفظ تو اس میں منہج پلس شریعت دون ہوائیں گے بہت تو شریعت اور منہج کی بات ہوگی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی شریعت کا حصہ ہے اب وہ شریعت سے علیدہ نہیں ہوگا تو جب آپ علیدہ کر کے صرف شریعت بولیں گے تو منہج اس میں داخل ہو گیا گیا منہج کا وہ حصہ جو وحی سے وما ینتکو ان الہواء انوا اللہ وخیوں یوخا وہ وحی خواہ جلی ہو یا وحی خواہ خفی ہو جو بھی وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضور کا اجتیادی کیوں نہ ہو جس پر وہ کاربند رہے ہوں وہ طریقہ جو بھی ہوگا اس کام پر عمل کرنے کا وہ کہلائے گا تو منہج لیکن حصہ وہ بھی شریعت کا ہے اسی چیز کو سنت بھی کہتے ہیں اب سنت کے پھر آگے یہ جو ویسے تو جب سنت فقی بولے گا تو وہ سنت موکدہ سنت غیر موکدہ تو پھر اوپر فرض آئے گا پھر واجب آئے گا پھر سنت موکدہ آئے گی پھر سنت غیر موکدہ آئے گی ٹھیک ہے لیکن جب آپ سنت کا لفظ عام طور پر بولیں گے تو فرض بھی سنت ہے سنت کا وہ حصہ جسے چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اور چھوڑنے سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے اسے آپ کہیں فرض سنت وہ حصہ جو اس سے ذرا نیچے ہوگا تو وہ ہوگا واجب سنت پھر سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ اور پھر مستحب اور مبا یہ اس کے بعد اور پھر وہ جو بھی مکروع اور مکروع تنظیحی اور تحریمی اور پھر حرام اور مطلق وہ یہ ترتیب پھر بنے گی لیکن دوسری طرف دیکھیں تو یہ ساری شریعت بھی ہوگی تو یہ الفاظ آپس میں ہم مانی بھی ہیں لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا معمولی معمولی فرق بھی ہے اب اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں بول رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بول رہے ہیں اب سیرت اور سنت کا فرق بھی سمجھ لیں اچھا جب ہم سیرت اور سنت کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معمولات جن سے کوئی شریع حکم صادر ہوتا ہو وہ سنت کلائے گا اور وہ معمولات یا وہ جو بھی آپ کے کام ہیں جو کسی شریع حکم ان سے صادر نہیں ہوتا وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہیں اب کچھ اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ جن کے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائنڈنگ کر دیا ہے کہ میرے طریقے ہی پر یہ عمل کروگے تو قابل قبول ہوگا وگرنہ نہیں قابل قبول ہوگا مثلا نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑی جائے گی تو نماز قبول ہوگی نہیں تو وہ عدد کی نماز ہوگی اگر آپ نے تین سجدے کر لی ہے وہی خلوص والی بات یہاں بھی آ جائے گی آپ بڑے مخلص ہیں آپ دو سجدوں سے آپ کا در راضی نہیں ہوتا آپ نے پانچ کھڑکانے نہیں نماز تو فاسد ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نا تو نماز اچھا اسی طرح نماز ہی نہیں کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں روزہ دو رکھوں گا کٹھے جوڑ کے تو وہ یہودیوں کے روزے کے ساتھ اس کی مشابت ہو جائے گی یہ محمد الرسول اللہ کا روزہ نہیں رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے رہو نا اسی لئے سہری اور افتاری کی تعقید کی گئی ہے تاکہ روزہ ممتاز ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے حج بھی اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسے جو ایک ہم جیسا جو وعبی مزاج کا بندہ جب پہلی دفعہ آج کرنے جاتا ہے تو وہاں کے وہ سارے عمل دیکھ کے ایک دفعہ تو اسے شاک ملد جھٹکا لگتا ہے یہ کیا ہے یہ پتھر ہے اس کو کیا کرنے چومنا ہے یہ کیا ہے یہ پتھروں کا بنا ہوا ایک گھر ہے اس کو کیا کرنے اسے گرد چکر لگانے یہ کیا ہے یہ ایک علامت ہے شیطان کی اس کو پتھر مارنے تو ان چیزوں سے تو ہم بڑی چڑھ کھائے بیٹھے ہوتے وہاں جا کے کرتے ہیں وڈے تو وڈا وہاں بیوی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بھئی کہ یہ سارے محمد الرسول اللہ نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم اور پابند کر کے گئے کہ آپ نے کرو گے تو آج ہوگا عرفات سے بھی پہلے مڑ کے آگئے تو آج واج کوئی نہیں ہونا تڑھا تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو تو کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ انداللہ قابل قبول ہیں نہیں تو بدت ٹھیک ہو گیا جی تو یہ یعنی وہ عیسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ شریعت ہے وہ شریعت اور سنت دونوں کے الفاظ اس پر اطلاق ہو جائیں لیکن کچھ احکام وہ ہیں کہ جو حکم تو پورا کرنا ہے اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک اختیار کیا تھا دوسری جگہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل وہی طریقہ اختیار کیا جائے وہ مقصد حاصل کرنا ہے ان میں سے ایک شعبہ تبلیغ تبلیغ دین یہ محمد رسول اللہ پر فرض تھی یا یو رسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلیغ ما انزل الیکم ربک آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچائیں وَإِلَّمْ تَفَل فَمَا بَلَّغْتَرْ رِسَالَ اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا یہ پہنچا نا آپ کے ذمہ تمام نبیوں کے ذمہ یہی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی لگا کے گئیں فَلْيُبَلْغِ شَاہِدُ الْغَائِبُ کہ جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچا ہے جو یہاں موجود نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کی گلیوں ایران کی گلیوں میں اس طرح تو نہیں پھیرے ہیں جس طرح مکہ کی گلیوں میں محمد رسول اللہ پھیرے تھے آج میں نے اور آپ نے اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے کوئی سبا پہ چڑھنا ضروری ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب آجاؤ لوگوں میری بات سنو آج تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائیں نماز کے لیے ضروری ہے ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائیں روزے کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائیں حاج کے لیے زکاة کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائیں نکاح کے لیے طلاق کے لیے ضروری ہے کہ ہو بہو وہی طریقہ اختیار کیا جائیں اس میں بھی چھوٹیں دی ہیں اب وہ ایجاب و قبول اس زمانے میں ہوتا تھا پاس بٹھا کے ہی ہو سکتا ہے اب ٹیلی فون پہ بھی جب وہ قبول ہو جاتا ہے ٹھکا ٹھک ہو جاتا ہے تو مجھے بعض چیزیں ہیں جن میں غصت ہیں انہی میں سے یہ فرائض ہیں جیسے تبلیغ کا فریضہ ہے فریضہ عمر بالمعروف اور نیانی منکر ہے فریضہ شہادت الانناس ہے یا فریضہ اقامت دین ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو قائم کرنے کی جو جود میں آپ اگر دیکھیں گے تو سب سے اہم مقام جو جسے کہتے ہیں جس نے حالات بدل کے رکھ دیئے ٹرننگ پوائنٹ وہ ہجرت ہے اور بعد میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو امت کے اوپر ساکت کر دیا اب اس طرح ہجرت کرنا لازم نہیں سمجھ آئی بات کی کچھ میں نے کیا کہا میں نے صرف اتنی بات سمجھائی ہے کہ جب ہم منج اور شریعت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہم نے کہا شریعت وہ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ شریعت ہے اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس حکم پر عمل کرنے کا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ اس کا منج ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منج ایسے ہیں جو شریعت کا حصہ ہیں ہو گئے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عمل ایسے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے کیے گئے وہ مقاصد تو آج بھی شریعت کا حصہ ہیں آپ پر فرض ہیں آپ نے وہ پورے کرنے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آج وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو اس دور میں کیا گیا تھا پردے کا حکم ہے سطر ڈھاپ کے رکھو یہ بھرکہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا یہ شلوار تو حضور کے دور میں نہیں تھی تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آج منحج مختلف ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام تبدیل کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ دین کو غالب کر دیا کفر کو مٹا دیا اس کے لیے جو طریقے آپ نے اپنے دور میں اختیار کیے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اصولی رینمائی تو ہم لیں گے وہاں سے ان سٹیپس کو تو ملوزے خاطر رکھیں گے ان اقدامات کو تو پیش نظر رکھیں گے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو کاپی کیا جائے اس طریقے کو جیسے کہ نماز کے طریقے کو کاپی کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ مغالتہ ہیں یہی مغالتہ صاحب مفاہیم کو لاحق ہوا کہ وہ صیرت اور سنت کو انہوں نے کر دیا مکس اور یہ سمجھ لیا از خود سمجھ لیا بزوں میں خیش سمجھ لیا اپنے ہی توہیں سمجھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے منج انقلاب نبوی کو وہ مقام دے دیا ہے جو شریعت کا مقام ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے وہ مقام نہیں دیا تو یہ ایک مفاہیم کا تو چلیں ہو گیا تو باقی مفہوم اگر اس کا کوئی رہ گیا ہے تو آپ کے سوال و جواب میں آ جائے گا انشاءاللہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ